تو اسلام علیکم گائز کیا حال چال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سر خوش بھی ہوں گے کیونکہ آج جو فوجی صاحب نے جو ہے نا وہ دھلائی کیا ہے نا جو پھینٹا لگایا ہے نیوزیلینڈ کو میں آکتا ہوں بائی جن میں نے صرف یہ دیکھنا کہ جب بھی ملک رائسز میں آیا تو فوجیوں نے ہاتھ بٹا ہے ہمارے اس ملک میں میں نے یہ ویڈیو بند کر کے نا نیزے چل جانا ہے اگر زیرو پی آٹ ہوئی تھا نا ہم نے ماں بینٹری در بیٹن کر رہی ہے سر وہ تو پھر ساسا دیتا ہے نا ساسا دیتا ہے نا پلاسٹک شینز ہوئے نا یار لیکن باقی باتوں کی باتیں میچ کا بہت سواد ہے جب ہم دیکھ رہے تھے نا یقین کرو جب انہوں نے بیٹنگ کی ہے انہوں نے تو لگا کہ یار ٹارگٹ ہمیں ساڑھے تین سو کا ملک رہی تھا ساڑھے تین سو دک ہونا چاہیی تھا لیکن وہ درمیان میں ایک فیز ایسا آگیا تھا کہ وہ میم نہیں بنا کر سانس بھی لے رہے تھے چار رمز آ رہے تھے یہ ملا سسٹم تھا یار بریک لاغی نہیں تھی چار سو سکور بھائی کیا ہمارا جو ٹریو تھا بولنگ کا ورلڈ کلاس تھا کیا ہو گیا بھائی جانا آپ بابر کی ملک ٹیکٹک سمجھ نہیں چار سیمر لے کے پہنچ گیا ہاں سپینر ایک بھی نہیں سپینر افتخار سپینر تھا یا سلمان علی آگا سپینر تھا اب وہ تو ہیں لیجنڈری سپینر ہیں چی چار چار سو وکٹے بھی ہیں ملڈے میں ہیں صحیح کہہ رہا ہوں برحال بڑھ گیا چار سو سکور کیا کر سکتے تھے ہم تو امیدھار کے بیٹھ کے تھے ٹھیک ہے نا چار سو دو یا چار سو سکور چار سو دو دیکھ کے ابھی بھی میرے ذہن میں چکر سے آتے تھے چار سو دو چیز کیسے ہوگا ہاں اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم نے چیز کرنا اگر ہم نے اپنی کچھ امیدھیں امیدھیں رکھنی ہے لیکن یا جب وہ میش اوپر سے عبداللہ شبیق صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں اوپر سے عبداللہ شبیق صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں میں کہا لو جی کوڑے لائن لگ گیا میش تو بڑھ گیا میش تو بڑھ گیا ابھی اگلے اور میں جو افوجی صاحب بھی چل لینے پیچھے پیچھے باپر بھی چل لانے لگیں سوس کو عورت ایسی لا جانت ائرپورٹ سے ٹلٹا کرا لائنیا تھا لڑائی ہو نیجے ونڈو سیڈ کنے لائنیا بائی جان شروع ہے فخر زمان مان اچھا کے ایسے ایسا اس نے لاتھی چارج کیا ہے بائی جان اچھے یار ایک سیچوشن کی آگئی تھی کہ یار ایک تک لگ رہا تھا یار بیکٹنگ چلتی رہے مزہ آرہا چار سو سکور چیز کریں بائی جان اچھا ہو گیا بائی جان لیکن ایک بات ہے یقین کرے جب مطلب کہ ہم اپنے بیر گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے ویسی بات چیز ہو گئی وہ سارے کہتے ہیں کہ چار سو سکور ٹارگٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے چیز نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا یہ تھا وہ حمد ہار چکے تھے لیکن بائی جان قدرت کا نظام براب کا نظام باریش آگئی بائی جان کیسی باریش پہنچی ہے پہلے تو سکور چلو اللہ تعالیٰ کے کرمے سے اتنا مطلب سکور تھوڑا بہت ہو گئے دو سو انہوں نے تین سو بیالیس آگئے چلو دی پھر چیز اپل ہے دو سو بھی تو ہو گئے نا یہ بھی تو دیکھو نا دو سو سکور انہوں نے مطلب فوراں لے آئے وہ تیز بیٹنگ کیا ہر وقت مطلب ڈی ایل ایسے ہم آگئی رہے ہیں سار وہ پہلے بارش میں بھی ہم دس آن آگئے تھے دوسری بارش میں بھی ہم آگئے تھے ہی تھے جب وہی میم چاہیے نا کہہ رہا ہے کہ جب میں مارجانا میرے جسم کا ہر ایک قصہ ڈرنیٹ کرتے ہیں سوائے ایک میڈل فنگر کا جو ڈیل ایسے میتھڑڈ والوں کو دیکھتے ہیں یہ کین میلنگ سام کی فیلنگ ہم سمجھ سکتے ہیں جو صوت افیقہ کے مینج میں ہماری فیلنگ کیا ہمارے ساتھ ہویا نا جو گندہ امپائر نے آؤٹن دیا یا وہ امپائر میں تو چلو آؤٹ دیا نہ دیا مارجن آؤٹ کار لیتے ہیں یا بس میں آگتا ہوں بھائی جن آج چسیں آگئی ہیں لیکن پھر بھی ہم نیٹرن ریٹ کے سا آپ سے بھی نیچے ہیں اب ہم لوگ فل سپورٹ کریں گے سری لنکا کو کہ وہ نیزیلنڈ کو رائے اور ہم فل سپورٹ کریں گے سری لنکا کو کہ وہ غانستان کو رائے وہ تو ہو ہی جائے گا بات ہے ہو نہیں جائے گا بھائی جن وہ کسی کو دنڈا دے گیا بسکل دنڈا ہمیں انٹریک لیے آجا بھائی پھر جو چی ٹیم کھیلے گی یہ تو بات ہے دعا کرنا ہے تو کسی کو تیار دیں ہم تو دعا کرنا بھائی جنہوں پھر ہم سا ہے بھائی جن وہ تو کھیلے لیکن بھائی جن شکلے ہیں بہت ایڈا ہوجان تیویشن تھی بہت ایٹرسٹنگ بہت ایٹرسٹنگ ہوگی جیسا دیکھنا ورلڈ کب کے کچھ ایٹرسٹنگ تھی جن کو دیکھنے میں انٹرسٹ ہمارا پیدا ہو سرلنکا والا تھا اسٹریلیا والا تھا سوت افریقا والا تھا مطلب کہ یار کو تھوڑی بہت فائیڈ نظر آئے کو سمجھ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہر آئے کلایدہ سیچوشن ہوتی ہے لیکن بلکل ہی پاٹھا بیٹھ جائے جیسے انڈیا والے میں امید ہوا تھا بلکل ہی خوب لیا ہے کہ مار گئے تھے پتہ نہیں آپ نے زندہ رہنا پتہ نہیں کیا ہو لیکن یار میں کر رہا ہوں کہ ابھی بھی دلکارہ دوبارہ جانا ہے انہیں دیکھیں فکر کی میرا دلکارہ وہیں سے دوبارہ شروع ہو اور پھر دوبارہ شروع کریں فکر سوا میں دو پوائنٹ مل جائے ہیں پھر بھی لیکن چلے شو کے لیے بھائیڈ بھائیڈ مدھا ہے اب انگلینڈ والے میں پہلے پاکستان بیٹھنگ لے اور چار ساڑھے چار سو سکور کا ٹارگٹ دے ان کو کوئی ڈیڑھو سو نا پی آؤڈ کرے اور اس کے بعد کوئی تمہارے موں پہ پانی پھینکے تمہیں نین سے اٹھا دے بھائیڈ خوف دادا ہو جو کیونکہ انگلینڈ سے جیتا ہوا بنگلہ دیسی اور اس کے بعد ہمارے ساتھ نیدرلینڈ کے ساتھ سار ان کے لیے جیتنا ہم مرنا ایک سار کیونکہ اگر وہ نہ جیتے چیمپنس سوکی کے لیے کول فائر نہیں کرسکتے آہ وہ ہمیں خیلے گھلے گھلے گا وہ پہنے ساڑے خلاب ہی چل جائے ٹیگر نا اللہ ایسا نہ کریں اگر مدھا پاکستان کا لکھا ہے سمی فائنلز بھائی جانا جانا لکھا تو کوئی نہیں روکسے تھا ٹھیک ہے آلے کے سمی فائنل پہ جانا پھر انڈیا کے سامنے ہیں یار ایک سمی فائنلز پہن جا ہواں گے لوگ پر یہ گلان مود بند کران گے ایک بار ہی کہ بہن ہاں بھی چار میچ ہار کی بھی سمی فائنلز پہن گے انہوں دس ہو گا اور وہ بھی چلو کوئی نہیں میرے خیال سے یہ ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کرنا چاہیے ایک سیٹمنٹ بہت زیادہ ہے ویڈیو کا ٹائم بھی بہت زیادہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تلالہ آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اگر ہم آپ کو ہماری ویڈیو پرساند آدھی تو پلیز اس چینل پر لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم بھی کہہ سکے ہماری بھی فائن فالویں گے ہم جہاں پہ جائیں پوری گاندرین کو شاوٹ آؤٹ ملا دے یہ سارا کچھ ہے تو اس کے لئے جزاری باتہ آپ لوگوں کو سبسکرائب کرنا پڑنا محنت کرنی پہتے ہیں جیتنا ہمارا پارٹ ہے اتنا آپ کا پارٹ دینا چاہیے تو کی موٹیویشن سپیکر بن گئے ہیں کاسم علی شاہ صاحب ویڈیو اینڈ کرو مطلب کہنے کا مسئل چل کوئی شاہتیں چلے نا اسے صاحب سے دیکھ لے کے پھر روٹین پگڑ لے کے تو انشاءاللہ تلالہ نیکس ویڈیو میں آپ سب سے ملتے ہیں تب تک کے لئے چھٹی